بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیک ٹو بائی چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہیں آپ سب خیاریت سے ہوں گے تو ہمارے جو سیکنڈ پارڈ ہے بیک ٹو پاکستان کا تو آج میں نے سیکنڈ پارڈ جو ہے آج آپ لوگ کیلئے بنا دیا ہے ایڈٹ کر دیا بیکوز آپ کو پتا ہے میں اسی ٹائم پہ اوڈیو ریکارڈ نہیں کر سکتی ہوں بیکوز ایک تو شور ہوتا ہے اور دوسرا یہ میں کوشش کرتی ہوں کہ جو بھی آپ لوگ یعنی کے ویڈیوز دیکھیں تو پرسکون ہو کر دیکھیں اور یہ ہماری یہ ہماری ائرپورٹ پہ جب واپسی دی تب تھے ہم لوگ ائرپورٹ پہ پہنچیں یہ عبدالعزیز انٹرنیشنل ائرپورٹ ہے جدہ تو ہم یہاں پہ جب پہنچے تھے تو میں نے یہی پہ وائنڈ اپ کر دیا تھا ایکزٹ کر دی تھی وہ والی ویڈیو اب یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں اور پھر یہ ہم ائرپورٹ پہ پہنچ چکے ہیں اس کے بعد ہم بیٹھے ہوئے تھے ویٹنگ ایریا میں کیونکہ یہاں پہ آکے آپ لوگ ہم لوگ تو انڈیویجنل گئے ہوئے تھے تو اس لئے ہمارے ساتھ کوئی گروپیں وغیرہ ہوتا ہی نہیں تو ہم نے سب کچھ گنایا تو ہم پہنچے ہیں تو یہاں پہ مغرب کی ازان ہو چکی تھی تو ہم مغرب کی نماز ادا کرنے گئے یہ ائرپورٹ پہ ایک مسجد بنی ہوئی تھی اس میں ہم نے نماز مغرب ادا کی اور اس کے بعد ہم جا کے پھر سے بیٹھ گئے تھے تھوڑی دیر بعد تھوڑی سی ہلکی سی بھوک وغیرہ فیل ہوئی تھی تو پھر باہر سے گئی اور پھر میں یہاں پہ آئی ہوں یہاں پہ ایک ہی کافی شاپ تھا باقی کوویٹ کی وجہ سے سب کچھ بنتے یہ بھی ایک سٹال ٹائپ بنا ہوا تھا یہ والا ہے نام اس کا بون ٹائپ کا تھا اور ان کے پاس صرف سینڈوچ اور کافی اور ٹی وغیرہ ویلبل تھی تو اور یہ بہت ایکسپینسیف تھا کیونکہ میں اس کی قیمت بتا دی میں زبان لڑ کھڑا گئی ہے ان کے پاس میں نے یہ ان سے ایک رول وہ لیا تھا سینڈوچ اور تین چائے لی تھی اور ایک کیک لیا تھا تین چیزیں لی تھی مجھے کوئی فورٹی ٹو فورٹی ایٹ ریال میں ملی یعنی کہ پاکستانی دھائی ہزار کی ہم نے ایک ٹائم کی چائے پیئے جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے اس کی سوچ بھی سکتے ہیں لیکن سوچ بھی نہیں سکتے میں نہیں سکتے کہ میں تنی مہنگی چائے جو پاکستان میں پیوں گی کیونکہ یہاں پہ تو ہم لوگ اگر تیس روحے کی چائے بولی جائے تو ہم اس پہ مو بنا کے چائے پیتے ہیں تو چلو خیر بیرال لاشت آئیے تو اس کے بعد یہ اب بھی تک ویٹ کریں اس کے بعد ویٹنگ ایریا میں بیٹھے بیٹھے پھر ہم لوگ ڈپارچر میں جائیں گے ڈپارچر میں اپنا سامان وغیرہ کے لئے واپس آگئے تھے کیونکہ ہمارے پاس ایک ہی ٹرولی تھی دو ہمارے ہینڈ کری تھے ایک میرے پر پرس تھا اور جب لاسٹ ٹائم ہم جا رہے تھے تو بھی میں نے پرس ہینڈ کری میں ڈال دیا تو اس ٹائم بھی ڈال دیتا ہے یہ میں ارپورٹ پر ششکے مار رہی ہوں یہ میری پکچر ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے بھی تھوڑی سے ششکے مار لیا اس کے بعد یہ بھائی ہیں ان کی میں نے پکچرز لے لی تھی تو میں نے سو چکی رہی ہوں میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر لوں اس کے بعد پھر میں نے اپنے پاؤں کی بھی تصریر لی تھی دیکھیں کتنی ایماندار ہوں میں آپ لوگ کے ساتھ کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں ہاں واقعی ہوں بیٹی ہوں اس کے بعد ہم لوگ ڈپارچر کی طرف جا رہے تھے تو یہ پورا میں آپ کو دکھا رہی ہوں اس طرف ہم ڈپارچر کی پاس جا رہے ہیں اور اس کے بعد پھر یہ ڈپارچر میں یہ طرف جب جا رہے تھے تو پڑکی میں نے ویڈیو بنا لی تھی فلائٹس وغیرہ لکھی تھی باقی میں ائرپورٹ تو پورا گھومی تھی لیکن میں نے ویڈیو نہیں بنائی اس لئے میں نے کہ شاید منہ ہو وہ تو اس لئے اور یہ میرا سناپ چیٹ ہے مجھے سناپ چیٹ پر ایٹ کرنا بالکل نہ بھولیں امی فاطمہ ٹوئنٹی ون اور یہ پھر ہم دیکھیں ڈپارچر میں پہنچ چکے اور یہ ڈپارچر کی آپ کو ویڈیو دکھا رہی ہوں ٹھیک ہے یہ ڈپارچر کا رش دے گی یہاں کوویڈ نظر آ رہا ہے بلا وجہ میں ہم لوگوں نے اتنا سارا پیسہ بڑھا اور کیونکہ اگر یہ زیادہ پیسہ بڑھتی تو ایک کو اور زیادہ دن رہ سکتے تھے لیکن چلو اللہ نے جو بہتری لکھی تھی وہ ٹھیک ہے بس انسان ناشکریں کتنی بھی کوشش کر لیں خود کو بہتر بنانے کی لیکن کہیں نہ گئی ناشکرہ بن کر لیتے ہیں اور یہ ڈپارچر کی پوری میں نے ویڈیو بنے یہ ڈپارچر جہاں سے ہم آئے نا یہاں کے ایکزٹ کی ویڈیو یہ دیکھیں لوگ پیچھے لائن میں کریں اچھے یہاں پہ اتنا رش کھچا کھچ ہو گیا تھا میں آپ کو بتا نہیں سکتی یہ ہمارے ہمیں بورڈنگ پاس مل چکے ہیں بورڈنگ پاس یہ ہی ڈپارچر سے ہمیں ملے تھے یہ ہماری فلائٹ ہے ٹھیک ہے پی کے نائنٹی سیون تھرٹی ٹو پی کے نائنٹی سیون جدہ ٹو کراچی ڈاریک فلائٹس تھی ہماری اور یہ بھی جدہ ٹو کراچی یہ ہم لوگوں کی تینوں کے بورڈنگ پاس تھے ٹھیک ہے اب یہ ہم لوگوں نے ہمارے بورڈ ہو گیا اس کے بعد ہم لوگوں نے وہ وہاں پہ سیون کے جی کا جہاں پہ کروانا ہوتا ہے تو میرا جو ساڑھے چھے کلو بھائی کا آٹھ کلو نکلا تو اس نے کہا چلو وہاں پہ ہف کے جی کا میں تو اس نے ایڈجسٹ کر لیا اس کے بعد یہ سارا یعنی کہ ہم جو بورڈنگ پاس کی جتنی بھی یہ جو سیمائیں ہیں وہ پار کر کے آئے تھے اتنی ساری چیکنگیں لے کر اور یہ دوبارہ سے میں نے ادھر ایڈ کر دیا تھا مجھے یاد نہیں رہا اور یہ پھر فائنلی ہم بس کی طرف آگئے بس دیکھیں جہاز میں بیٹھنے سے بھی آپ کو بس کا سفر کرنا پڑا تو ہم اپنی یہ جہاز کی رونکوں میں آگئے ہیں اور یہاں پہ ہم بس میں بیٹھیں گے یہ میں کھڑی ہوں میں اور بس کے بعد پھر ہم لوگ جو ہے جہاز کی طرف پہنچ گئے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ بیٹھ کے میں نے وڈی وڈی سیل فی آنی وڈی وڈی سیل فی آنی ٹھیک ہے اور یہ سیل فیوں کے بعد پھر ہم نے جہاز کی اوپر ٹھیک ہے کہ وہاں پہ بس ہمیں جیسے ہی بس میں سے اتار رہا فوراں کہ چلتی چلو چلتی چلتی چلو میرے ساتھ ہم نے جو آگے بندہ تھا اس بندے نے بڑا تنگ کیا ہماری بس کے لازٹ پرسنجر اور ہمارے ساتھ وہ سیکنڈ لاس تھا اس نے گھنٹوں میں مجھے جان یہ جتنی بھی میں نے ویڈیو بنائی اس کے کرنے کی وجہ سے کیونکہ وہ اتنا سلو چل رہا تھا اور اس نے اتنے ہینڈ کیری پکڑے تھے میں نے کہا بھائی تیرا دماغ ٹھیک ہے تنہیں بڑے بڑے بیگ ہینڈ کیری بنائے میں تم نے یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کتے سارے جہاز کھڑے ہیں یہ وہ جہاز ہی ہیں جو میں نے آپ کو لاسٹ والی ویڈیو میں دکھائے تھے اس کے بعد پھر ہم جہاز کے اندر کی جو اپنی پور کوشش ویڈیو بنا کے دکھائیں گے یہاں پہ ایک ریموٹ تھا مجھے بڑی دیر سے چوب رہا تھا میں نے کہا یہ کیا ہے کیا میں نے سجھا میں خود دیکھ رہی تو میں آپ کو بھی دکھا دوں اس کے بعد یہ ہمارا جہاز اڑے گا اور جہاز اڑنے کے ساتھ وہ سیڈ بیٹ باننے کے بعد انہوں نے ایک بہت بڑی ویڈیو بنائی تھی وہ میں نے بھی ویڈیو بنا رہی اور وہ میں دیکھ رہی تھی اور ساتھ ساتھ میں نے سجھا کیونکہ کوئی چارہ نہیں ہوتا اس کو دیکھنے کے علاوہ اور ساتھ میں وہ دیکھ رہے تھے اوپر سے جہاز کی لینڈنگ ہو رہی لینڈنگ کے تھے نہیں 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 اڑان بھر رہا تھا جہاز ایک تو میری انگلیش اور اردو دونے مکسہ بجاتی میں بھول جاتی میں نے کس زبان میں بولنا ہے خیر برحال آگے بڑھتے ہیں اور آگے بڑھنے کے ساتھ ساتھ ابھی یہ جہاز اڑے گا اور ساتھ میں ہی ہم نے جو ہے نا ہم لوگ یعنی کہ وہاں پہ کچھ سیڈز کھا لیں تھی تو کبھی ہم ادھر آ رہے تھے کبھی ہم ادھر جا رہے تھے تو ہم جا کے ویڈیو بنا کے پھر واپس یہاں جاتے تھے پھر وہاں جا کے بیٹھ جاتے تھے تو کوئی ماہ وہ اتنا تنگ نہیں کر رہے تھے وہ لوگ نا اس کے بعد پھر تھوڑی دیو کے بعد ان لوگ جب جہاز اڑان بڑھنے لگتا ہے نا تو یہ لائٹس بھی آف کر لیتے ہیں بہت زم 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 ہونا ہوتا ہے نا یہ دیکھیں اندھیرہ ہو گیا ہے اب یہ جہاز فل اڑان بھڑ چکا ہے اسمانوں کی چائیوں کو چھونے لگا ہے اور تھوڑی دیر بہت جو نا جہاز اور تب تک یہ ہم دو موبائلوں سے کام کر رہے تھے کیونکہ میں ویڈیو بنا رہی تھی ایک سے اور بھائی دوسرے اس سے ساتھ ساتھ وہ ایک وہ ویڈیو بھی آتی ہے یہ جب سٹارڈ ہو جاتا ہے نا اس کے بعد ایک لیڈی ایک سائٹ پہ کڑی یہ گیٹ پہ جائنٹس کڑا تھا کبھی دونوں جائنٹس ہوتے کبھی دونوں لیڈیز ہوتی ہیں وہ آپ کو ساتھ ساتھ سکھاری ہوتی ہیں وہ اشارہ کر رہی ہوتی ہیں مو سے تو بنی ہو اور سپیکر میں آواز آ رہا ہوتا وہ ٹی وی میں سارا بتایا جاتا ہے ابھی آپ کو ویڈیوز میں وہ دکھایا جائے گا تو یہ فائنلی ہمارا جہاز جو ہے اسمانوں کی بلندیوں کو چھونے لگا ہے اور یہ یہ کبھی کچھ ویڈیوز مجھ سے مکس اپ ہو جاتی ہیں وہ اس لئے کیونکہ ایک جسی ہوتی ہے مجھے کچھ پتہ نہیں رکھتا یہ ہمارا جہاز اور چکا ہے یہ دیکھیں اور یہ جو کلپ تھا وہ میں پہلے ایڈیٹ کرنا بھول گئی تھی پھر میں نے آپ کو بعد میں ایڈیٹ کر کے دکھا دے کہ بھائی میں نے یہ بھی کلپ بنا دیا تھا اور میں ریکارڈنگ کر چکی تھی تو اس لئے مجھے بھار بھار ریکارڈنگ کرنے کیلئے تھوڑا سا میالسی ہو رہی تھی اور انتہا کی سسترین ہو رہی تھی تو میں نے سوچا آپ لوگ کو دکھا دیتی اور آپ لوگ اڈیس کر لیں کیا آپ سمجھ جائیں گے نا آپ مشاللہ سمجھ دار وہاں میں اور بس مجھے تھوڑی سی اور سمجھ آ جائے یہ دعا کیجئے گا چلیں آپ کو پھر آگے کی ویڈیو دکھاتے یہ ہم نے ویڈیو بنائیے صحیح یہاں پہ میری پرچھائیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں اور یہاں پہ میری لائٹ کا فلیش نظر آ رہا ہے اور باہر کی لائٹ کا فلیش نظر آ رہا ہے یہ سب جو نا ویڈیو مطلب کتنی بھی کوشش کر لیں کیونکہ جہاز اتنا ہل رہا تھا اتنا ہل رہا تھا زوم کر کے ایک آواز آتی وہ آ رہی تھی ٹھیک ہے اب اس کے بعد اب یہ ویڈیو شروع ہو جائے گی اس کو آپ سنیں اور دیکھیں کہ پاکستان میں یہ ہمیں پی آئیے میں سنائی جاتے ہیں وہ اب آپ کو جینا بھی اڑان نہیں بھری تو میں آپ کو ویڈ کروا دیتی یہاں پہ میں نے اپنی چشمی کی بھی سیلفی لی تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کر ہوئی یہ میں انسٹرگرام ہم جانسٹرگرام پہ فالو کر رہوں اور ساتھ ساتھ مجھے ڈی ایم کر کے رائے سے آغا لازمی کیجئے لوگ کیوں نہیں کرتے مجھے ڈی ایم کیجئے نا مجھے ڈی ایم کیجئے لوس spiritually بھیentar ڈی ایم کی جسد ڈی ایم کیجئے مجھے دوار پڑھائی گئی تھی وہ پڑھ رہے تھے میک میں بیواز آئی تھی کیا ٹی وی پہ بھی دیکھ رہا تھا وہ ہم نے پڑھی تھی اور یہ اڑان بڑھنے کے بعد چلی تھی اڑان بڑھی جا چکی تھی آئی تنگ اس کے بعد یہ ویڈیو آئی یہ آ رہی تھی تو ہم لوگ نے بھی پڑھی تھی تو مجھے لگتا ہے پائلٹ جو نا پہلے وہ صرف جہاز اڑانے کے لئے ہوتا ہے اس کے بعد یعنی کہ یہ سب چیزیں کرتا ہے اس کے بعد آپ آگے کی ویڈیو دیکھئے گا اور وہ ان کو بھی سنیے گا کیونکہ میں نے بھی سناتا تھا آپ بھی سنے مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے آتھا کی طرف چھکیں اور حفاظتی بند باگے رکھیں جب تک جہاز مکمل طور پر رکھنا جائے پھر حفاظتی بند کھولیں اور نوکٹار ایری والے جوتے اتار کر دروازوں کی طرف جانے شکریہ چلے جی آپ لوگوں کو میں نے سنا دی جو میں نے سنی تھی اس کے بعد یہ ہمارا جہاز ہے اس جہاز میں ہمیں بتایا جا رہے کہ آپ پاکستان جا رہے ہیں اور ہمیں بیک ٹو بیک اپ ڈیٹ دی جا رہے ہیں اس میں ڈیوریشن بتا رہے تھے مجھے بڑی مزیقی لگ رہی تھی ڈیوریشن نا مجھے اچھی لگ رہی تھی میں بار بار دیکھ رہی تھی تو پتہ لگ رہا تھا کہ آپ جو ہے پاکستان کیا کروں میرے پیچھے آپ کو بیک گرانڈ میں آواز اگر آ رہی ہے تو پلیز اس کو جس کریں کیونکہ میرے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے میں کتنی بھی کوشش کیوں نہ کرلوں میرے پاس گر میں بیک گرانڈ میوزک آتا رہتا ہے ٹھیک ہے میں یہ پھر میں بٹی ہوں میرے ساتھ بھی میں ہوں یہ میں نے تھوڑی سی ششکے ماننے والی ویڈیو بنائی تھی لیکن میں ششکے مان نہیں سکی کیونکہ پیچھے آپ سیٹ دیکھ رہے ہیں وہ خالی ہیں اسی طرح کچھ سیٹی خالی تھی کچھ نہیں کیونکہ بزنس کلاس کے بندے نہیں تھے اور پھر ہم لوگ بھی بزنس کلاس میں ہی تھے ٹھیک ہے نا اور یہ ہے میں ہوں میں نے آپ کو دکھا دیا اس کے بعد میرے گلاسس پین کے آپ کو دکھایا کیونکہ میں وہاں تھی تو میرا ویڈیو بنانے اور پکچر بنانے کا دلی نہیں کرنا آپ سے آئے تھے سوچھو میں نے آپ کو ایک ڈیمو دکھا دی یہ ہمارا کھانا چکا ہے یہ دینر پلس ہمارا یہ ناشتہ ہے اتنی سزا دیا ہمیں دیکھو دو ٹائم کا کھانا ایک ٹائم میں گزار رکھے امی اور بھائی تو شروع ہو گئے تھے میں نے چلو آپ لوگ کو دکھانا تھا تو میں نے تھوڑا قسطوں میں گزار رکھیا اور یہ دیکھیں یہ دہی ہے یہ یہاں پہ دال ہے اس میں چاول ہے بڑا مزے کا کھانا تھا اور یہ سالنے چکن کا یہ دہی ہے یہ کولڈرنگ ہے یہ پانی ہے یہ کباب ہے وہ میتھے میں کیکیں آئس کیکیں اور وہ ہمارے پر میکس ہے اور یہ میں نے کھا کے ختم کیا ابھی مجھے چائے ملیں گی میں نے پہلے ہی چائے بنا لی تھی یہ میں نے اپنی تو چائے فٹہ فٹہ بنا لی تھی اس کے بعد پھر میں نے جو نہ وہ چاہ امی کو فسارف کر دی میں نے کہا لیا آپ پی لیں آپ کی چاہ مجھے دیں تو پہلے میں نے آپ کو گربت دکھائی کہ میں اس طرح جلدی بنا چکی ہوں بڑی جذباتی ہو کے اور میری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں بیل آئیکن کو پریس کریں اور لائک ان شائر ویڈیو کو لازمی کیجئے اور کومنٹس بھی کر سکتے ہیں آپ اور یہ پھر مجھے امی کی چاہ اٹھا لی اور اس کو بنایا اور آپ کو دکھایا ہمیں کعوہ مل گیا تھا تو آسانی تھی یہ میں ایکسٹر شکری میں نے ان سے لی چمٹ سے نہیں کیا تھا چمٹ چوریاں ان سب کو مکس اپ کر چکی تھی میں نے بن نہیں کھائی تھا میں نے کیک نہیں کھائی تھا کیونکہ کھانے سے بیٹ فل ہو گیا تھا اور یہ دیکھیں یہ میں دوبارہ سے شگر ایٹ کر دی ہوں انکلوٹ کر رہی ہوں دیکھ رہے ہیں اور یہ ایمین دو پر ڈالی تھی پھر میں نے اس ویڈیو کو دوبارہ شاید میں نے تیسری چاہے بھی بنائی تھی ہاں دوبارہ سے نہیں یہ تیسری چاہہے بنایت تھی کیونکہ بھائی کے بیچے میں نے منابیا لاؤ کیا یاد کریں گے آپ کی سکھی سے آپ کا پھلا بڑا ہے وہ آپ وہ چائے بناو بنا کے دے گی بناو بنا کے دے گی بہرحال اس طرح ہم نے دین گھپ چائے پی تھی وہ یہ ہماری چائے ریڈی ہو چکی ہے یہ بھائی نے پھر ایکسٹر شگر منگائی تھی تو پھر سے مجھے کہا کہ پوری چائے بنائی ہے دوبارہ سے تم یہ ڈال دو اس کے بعد یہ ہمارا جہاز اڑان بننے پر اس کے بعد ہم سو جائیں گے میں نے چادر منگا لی تھی اور میں مست یہ دیکھیں چادر منگا لی تھی اور مست سو گئی تھی میں ایک گھنٹہ بھی نہیں سو ہی پندر منگ انہوں نے کہا کہ اب جہاز لینڈنگ ہونے والا ہے جب یہ ساتھ گلت ہوئے نا ویسے تو کوئی نین نہیں آ رہی تھی اور جب نیند آئی تو پھر جلدی سے ہم کراچی پہنچ گیا خیر برعال ابھی تھوڑی دیر میں ہماری لینڈنگ ہو جائے گی انشاءاللہ یہ دیکھیں ابھی کراچی کی وہ جو سمندر رنوات آ چکے کراچی کے قدود میں آ چکا ہے ابھی یہ لینڈ ہونے والا ہے کیونکہ فائی فورٹی سیون ہو گئے نا تو یہ کچھ سکس کے قریب یہ دیکھیں کراچی کی قدود میں آ چکا ہے اور جب مجھے میری آنکھ کھلی آپ کہیں گے سو ہی تو ہے نہیں بس ایسے ہی کہا ہے میں صرف دس پندر منٹ کے لئے آنکھ لگائی تھی لیکن میرے بھائیوں میرے گا تم تو سو سو کیای ہو گئی بھی سو سو کرتی خیر برعال وہ تو گھر کے تانے ہیں وہ تو ہر کسی کو ملتے رہتے ہیں تو مجھے کیوں نہ ملے مجھے تو لازمی ملیں گے کیونکہ میں بھی اسی ملک میں رہتی ہوں یہاں پہ تانوں کے بینہ گزارہ نہیں ہوتا اب یہ ہمارے کراچی کی حدود میں انٹر ہو چکا ہے ہمارا جہاز اور یہ ابھی لینڈ کرے گا دقریبا یہ چھے بجے لینڈ ہو گیا تھا فائنالی ہو گیا تھا اس کے بعد پھر ہم لوگ نیچے اتھ رہتے اور یہاں پہ نہ آپ کو دکھائیں گے کہ ہم لوگ ابھی ائرپورٹ سے باہر نکلیں تو جب تک ہم وہاں تھے آس کی پھر سے لائٹی باند ہو چکی بلکل لینڈ کرنے کے لیے دھوم کر کے جیسے آواز کرتی ہے وہ کیا اور اس کے بعد جو اس کے ٹائر ہیں وہ رک گیا اور اس کے بعد ہم باہر نکلیں یہ ہم سب باہر نکل رہے ہیں ہمی کو بھائی لے کر آ رہے ہیں میں آکے ہینڈ کری لے کر آگئی تھی اور یہ میں ان کے پیچھے آگئی ہوں وہ دونوں آگیا گیا کہ میں پیچھے پیچھے اب ہم سہارا نکلیں گے وہ ادھر سے پھر جائیں گے وہاں سے سامان اٹھائیں گے سامان اٹھانے پہ اتنا رشت کچھا کر جیسے کہ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کہ میلے میں آئے ہیں اور وہاں پہ جو نا سامان لے ہیں وہ وہاں بڑا شور بھی تھا تو اس لئے میں نے وہاں پہ کوشش کی کہ یعنی کہ جس راستے سے ہم گئے تھے اسی سے آئے ہیں لیکن صرف دو فرق ہے فرق دو چیزوں کہ آئے تھے تو ہم اس طرف گئے تھے اور نکلے ہیں تو ادھر دوسرے گیٹ سے گئے بات اتنا ہی فرق تھا زیادہ کچھ نہیں ابھی ہم نکلیں گے تو واپس اسی کے ہال کی طرف جائیں گے اور یہ ابھی ہم لوگ نکلے ہیں یہ بھائی اور امی آگئے ہم ساتھ میں نکلے ہیں اور اب ہم لوگ سیدھا باہر کی طرف جا رہے ہیں ہم اسی گلی سے آئے تھے اور ہم اسی گلی سے جا رہے ہیں ہمارا جو جہاز تھا جو پہلے والا تھا 47 تھا 1947 ایسا کچھ نام تھا یا 39 تھا اور پھر وہ واپسی کی اس کی فلائی ڈی ایتی یہی ویلی تھی تو یہ آگے ہم لوگ پہنچ رہے ہیں تو تھوڑا سا آگے چلیں زرم میں بھی تھوڑی سی سانس لے کے آ جاتی ہوں سا آہا موسیقی 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 کسی کو تنگ نہیں کرنا چاہتا ہے یہ ریالیٹی بات یہ ہے وہ دوسرا اتنی صبح کی ہماری فلائٹ دے اور ہمیں پی آئی اے پہ بلکل ٹرسٹ نہیں رہا تھا جو حقیقت بات ہے کیونکہ پی آئی اے نے جب ہمیں جاتے ہوئے تنگ کیا ہوا تھا نا تو اسی لیے جو نا ہم لوگوں نے کہا کہ سوچا کہ بھائی اس بار ہم پی آئی اے کے چکروں میں گھر والوں کو نہیں کروں کیونکہ وہ اگر ڈیلے کر دیں گے تو پھر ہم تو گئے نا کام سے کیونکہ گھر والے پھر کہیں گے آپ لوگ کی وجہ سے ہمیں بڑا لیٹ ہو اس کے بعد پھر ہم اپنی گاڑی میں بٹیں گے اور ابھی یہاں سے کوئی ایک سامنے کوئی ملے گا ڈرائیوار اس سے گاڑی لیں گے اور پھر وہ کہیں گے ہم آئی ساتھ چلو کہیں گے ہم آئی ساتھ چلو پھر ہم ایک کے ساتھ جائیں گے اور پھر ہم سیدھا گھر کے لیے نکل جائیں گے اور یہ ہم لوگ پارکنگ میں آ چکے ہیں اب ایک گاڑی والا مل چکا ہے ہم نے گاڑی والے سے بات کر لی اب ہم گاڑی میں سامان رکھیں گے نا وہ لے کر جا رہا ہے اور ہم آگے پچھے پچھے جا رہے سامان لے کر اور سیدھا ہم لوگ وہ گاڑی میں سامان رکھیں گے اور ہم نکلیں گے یہ ہم گاڑی میں بیٹھ چکے ہیں یہ ہیں جنا انٹرنیشنل ہائرپورٹ میں بالکل ان کی طرح بولنے کی کوشش کر ہوں لیکن بھائی وہ بٹی ٹریننگ لے کے آتی ہیں اور میرے پاس اتنی ٹریننگ نہیں ہیں تو اس لئے میں بس ایسا الٹا سیدھا بول رہی ہوں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور میری ویڈیوز کو شیئر کیجئے لائک کیجئے اور میں چینل کو سبسکرائب کر دو گریب ہوں اب تو کر دو اب تو میں اتنی چچی ویڈیو بنانے لگی ہوں خیر میں اپنی تعریف خودی کرنی ہے آپ لوگوں نے تو کرنی نہیں ہے آپ لوگوں سے تو کہہ 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 میں تھک گئی ہوں چلیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور مجھے دعا میں یاد رکھئے گا اور انشاءاللہ انشاءاللہ اسی طرح آپ کو اپنی زندگی کے آگے کے سارے جو بھی یعنی کے میرے ویلوگز ہوں گے وہ اس سے میں انٹرین کرتی رہوں گی اللہ حافظ موسیقی